وہ انتہائش تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے ازاد اس صدی میں تھا وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امت ہی گناہکار ہن سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہکار مسکرہ کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں امت ہی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا تیہ ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری تصورِ عدالتِ نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفلِ حضور کے اصول سیکھ لے ذرا بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کے اس طرح یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خامہ خواہ سے مو نہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے بولنا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دورِ مصطفیٰ میں تھے فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا پرانی طرز پر بنے ہوئے نئے نئے مکان تھے کئی گھروں میں اوڑ تھے کئی گھروں میں بکریاں پک رہا تھا کچھ یہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں اتنے میں آزام ہوئی اتنے میں آزام ہوئی تو رونگتے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہو تالے سب پڑے ہوئے وہ آسمان کا راک تھا وہ دعوتِ بلال تھی میرے لیے تو دعوتِ وصال اور جمال تھی دھو لیا نہاں کے میں نے وضو بھی بنا لیا نسبتِ رسول میں نے اُدھو اُود بھی لگا لیا گھر سے ہم نکل پڑے صحابیِ رسول کے جا رہے تھے سبی سمت مسجدِ رسول کے وہ دھڑکنِ عجیب تھی وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اکشبار تھی سراپائے ملال تھی روتی کے دیت کی تڑپ 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 دل میرا دھڑک 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 ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوقِ دیدِ مصطفیٰ ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے مسکرہ کے دیکھتے تھے یوں صحابہِ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کہ کون ہے یہ نوجوان دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکٹِ حضور پہ کہ سنتِ رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے یہ نہ ہو کے پھیلیں حضور چہرہِ کمر جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آلیا نظبتِ حضور حضور میں نے بھی چہرے پہ سجا لیا نظبتِ حضور میں نے بھی چہرے پہ سجا لیا